بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو بہت سری خوش نصیح کریں آمین تو ہم اپنے آج کے بھی لگہ کرتے ہیں تو فرنڈز ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے تین بیبی ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں اللہ پاک نے دیئے وہ جو ہیں تین ہوئی کزن ہیں اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ سے تو آج ایک تو جو کزن ہے میرا جو ابھی پیدا ہوئے تھا ایک ہفتہ پہلے اس کی طبیعت کافی سے خراب ہے تو آپ لوگوں نے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو سید دے اور جو کہ کافی سارا ان کا مطلب سانس کا پرابلم ہے اور جو کہ گردن توڑ بخار بھی ہو گیا تھا چھوٹے سے بیبی کو تو تقریب میں چار کے پانچ دن وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہے تو رات بھی وہ ایڈمیٹ ہے اور آج دھی تو ابھی گئے ہوئے ہیں کزن لینے کے لئے ان کو ہسپیٹل سے کیونکہ ڈسچارج کر دیا ڈاکٹوں نے اور جو ہے کل جو ان کی طبیعت تھی کافی خراب ہو گئی تھی تو سارے گھر والے پریشان تھے تو آپ لوگوں نے بھی اس بیبی کے لئے دعا کرنی ہے اور جو ہے میں انشاءاللہ اس کی ویڈو بھی بناوں گا آج یہ کہ تصیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ دیکھیں بیبی کو نا وہ جو اکسیجن وغیرہ لگی ہوئی ہے اور سانس میں نا اس کو پرابلم ہوئی تھی لینے میں تو ماشاءاللہ سے آج ان کی طبیعت کافی ٹھیک ہے تو ڈسٹارج تو ہو گئے ہیں تو اب گئے ہوں ہیں کذر ان کو لینے کے لئے تو وہ پتہ نہیں کافتہ کہیں گے میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں دو دن میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا سا جا کیونکہ ادھر ہی مسروف تھے چھوٹا سا بھتیجہ تھا میرا وہ اس کی تجویت خراب تھی جس کے وجہ سے دل نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کے لئے اور سارے گھر والے پریشان تھے تو میں اب آیا ہوں چاچوے گھر اور جو ہے ماشاءاللہ سے ان کا جو گھر ہے وہ کافی حد ماشاءاللہ سے اب نہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اب اس وقت جو ہے ان کے گھر کی چھپ پر ٹھہ رہا ہوں اور میں سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ادھر سے اور جو کہ گاؤں کی جو شام بھٹین ہے اس طرح سے اس سارا کچھ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو ہے چھوٹی سی دیوارہ آ رہی ہے گھر کے اوپر یہ دیکھیں اور جو ہے سامنے بھائی کھیتوں کو پانی لگا رہے ہیں اور یہ جو ہے واشنوں میں ایک یہ اٹائچ ہے اور دوسرا یہ باہر کا ہے اور یہ پیچھے سین رکھا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سارا کچھ نا چاچو گھر کا خرچہ بھائی تو کر رہے ہیں دو سال سے بھی اوپر ہو گیا ہیں وہ ابھی تک گھر نہیں آئے کیونکہ وہ سعودی آریبیا میں ہیں اور اب جو ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں جن کے وجہ سے یہ فرائٹے آف ہیں اگر وہ کہتے ہیں اگر میں آتا ہوں پاکستان پھر میرے جانے کا مسئلہ ہو جائے گا پتہ نہیں کب تک فرائٹے وغیرہ اوپن ہوں گی تو اس لیے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نا دو تین مہینے رک جاتا ہوں پھر اس کے بعد نا گھر آنگا تو چلیں اللہ پر خیر کرے گا جلدی آجائیں تو اب جلتے ہیں گھر اور باقی کا جو سینے ہو اپنوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں تنور کی روٹیا بن رہی ہیں اور ہمیں بنا رہی ہیں یہ جو ہیں پیڑے برہا بن چکے ہیں اور دیکھتے ہیں سالن میں کیا بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جو ہے یہ بنا ہوا ہے کیا ڈال ڈال اور قدو ابھی موسم ہے قدوے کی یہ جو ہیں گھر کے لئے تو مغرب کی اذانیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں آپ لوگ کو سنائی بھی دے رہی ہوں گی تو اب چلتے ہیں نماز کی طرف تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو علاق کے ساتھ ہمیں اجازے دیجئے گا اللہ حافظ